اپڈیٹ کریں آپ کو انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کی واپسی کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک بار پھر پشاور ہائی کورٹ کا رکھ کر لیا ہے پی ٹی آئی کی درخواست ڈیویجن بینچ میں کل سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اسی پر بات کریں گے کامران علی ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا لدم قرار دینے اور انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست جوے وہ سمات کے لیے مقرر کر دی گئی ہے اور ڈیویجن بینچ جوے وہ تشکیل دے دیا گئے کل پی ٹی آئی کی درخواست پر جسٹس اجاز انور اور جسٹس ارشدالی پر مجتمل ڈیویجن بینچ جوے پی ٹی آئی کی درخواست پر جوے وہ سمات کرے گا پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست میں استعداد کی گئی ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے اس کو درست قرار دے کر انتخابی نشان بلجوے وہ واپس کر دیا جائے کامران حلی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کامران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کی واپسی کے خلاف پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ کا رکھ کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کی درخواست دیویجن بینچ میں کل سمات کے لیے مقرر بھی کر دی گئی ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف یہ درخواست دائر کی ہے جس میں جسٹس ایجاز انور اور جسٹس ارشد علی اس کی سمات کریں گے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان واپسی کے خلاف کیس پشاور ہائی کورٹ میں مقرر کر دیا گیا